اسیو آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمایر دو اندی میں آج ہم کریں گے کیریئر کا انتخاب کاروباری متعلقہ سبق نمبر علیہ سب سے پہلے ہے کیریئر کا تصور کیریئر کا لفظی معنی ہے ایک ایسا پیشہ جس کو اپنا کر زندگی میں آگے بڑھنے اور ترقی کے موقعوں کا فائدہ اٹھایا جا سکے اس سے مراد فقط ایک روزگار کا انتخاب نہیں اس سے مراد وہ مختلف درجے اور حالتیں ہیں جو کسی شخص جو کوئی شخص اپنی عملی زندگی میں حاصل کر سکے وسیمانوں میں اگر دیکھا جائے تو کیریئر کسی شخص کی زندگی کے عملی تخلیق کا ایک اہم فیلو مثال کے لیے آپ کو ایک آفیس اسٹینڈ کا عوضہ ملتا ہے آگے چل کر آپ ایک آفیس سوپر ٹینڈنڈ اور بعد ایزا آفیس مینجر کے عوضے تک پہنچتے ہیں تو یہ سارے ایک کیریئر کی کیا ہیں مطلب انسان اپنے کیریئر میں آگے بہتر ہے اب کیریئر کے انتخاب کی اہمیت منصوبہ بندی زندگی کے ہر پیلو میں نیات اہم کردار ادا کرتی ایک مناسب روانی میں کام کرنا اور کیریئر کی منصوبہ بندی ایک اہلیت ہم اہلیت کے بعد صدق کو حاصل کرنے کے بعد اپنی مستقبل کا اختیار کرنا چاہتے ہیں آج کل کی مسابقہ دی دنیا بہت ضروری ہے کیریئر کے چناؤ زندگی کا اہم پھیل ہوئے آپ جس کیریئر کا انتخاب کر سکتے ہیں وہ آپ کے کیریئر کی تعمیر کی بنیاد ہے پہلے لوگ اپنی تعلیم پوری کرتے تھے پھر اپنے کیریئر کے بارے فیصلہ کرتے تھے لیکن آج کی پیڑی اپنے اسکول کی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی اپنے کیریئر کی تعمیر کی جانب قدم پڑھا لیتی ہے کیریئر چناؤ کسی شخص کی زندگی کی دور کو دوسرے واقعات کی مقابلے میں زیادہ متاثر کرتا ہے کام ہماری زندگی کئی شکلوں کو متاثر کرتا ہے یا ہماری اقدار نظریات اور عادات کو شکل دیتا ہے اس سخترین مقابلے کی دنیا میں شروع میں ہی کیریئر سے متعلق صحیح چناؤ انتخابی اہم ہے کسی فرد کے لئے یقینا یہ ضروری ہے کوئی ایسے عمل انتخاب دے جو مختلف کیریئر متبادل کے لحاظ سے اسے بصیرت اور آگہی عطا کر سکیں اسی عمل میں فرد اپنی خودی کی اہلیتوں سے واقف ہوتا ہے اور کسی بھی کیریئر سے متعلق فیصلے کا اہم جز ہے ٹھیک ہے جی اب مدن پر مبنی سوالات ہیں کچھ ان کا صحیح یا غلط آپ کو جواب دینا ہے تو جیسے پہلا ہے کہ کسی عملی زندگی میں ایک شخص جسے کام سے لگا ہوتا ہے لگا ہوتا ہے اس سے جڑی حیثیتوں کی تسلسل کا ہاتھا کرتا ہے بلکل صحیح اس کے بعد ہے دوسرا کہ صحیح کیریئر کا انتخاب ہر شخص کی زندگی ہے ایک عمل ضروری عمل ہے بلکل صحیح بات ہے آج کی نسل کے سامنے کیریئر متبادلات بہت کم ہے غلط ہے بہت متبادل ہے صحیح کیریئر کے انتخاب میں مختلف کیریئر متبادلات کے بارے میں جانا مددگار ثابت ہوتا ہے غلط ہے اس کے بعد آگے آتے ہیں بہت اس کے بعد یہ جو ہے ہمارا مکمل ہو گیا ہاں وہ جو ہے کاروبار میں کیریئر کے مواقع کاروبار میں کیریئر کے دو مواقع ہوتے ہیں جیسے کوئی شخص کسی کے ہاں کام کرتا ہے تو عجرتی روزگار اور خدرت روزگار عجرتی روزگار وہ روزگار ہوتا ہے جس میں ہم کسی کے ہام ازدوری کرتے ہیں یا کسی کے کارخانے میں یا کسی کمپنی میں نوکری کرتے ہیں یا کسی ہسپیٹل میں یا کسی اسکول میں پڑھاتے ہیں تو وہاں پہ جو بھی ہم محنت اور اپنی سرویس انجام دیتے ہیں اس کے بدلے جو ہمیں پیسے ملتے ہیں وہ ہمارا عجرتی روزگار گلاتا ہے اس کے بعد آتا ہے خود روزگار خود روزگار وہ روزگار ہوتا ہے جو تنخواہ کے ساتھ روزگار نہیں ہوتا بلکہ ملازمت والا نہیں ہوتا بلکہ ہم اپنے کریئر کا خود چناؤ کرتے ہیں اور اپنا کام خود شروع کرتے ہیں جیسے مان لیے ایک آدمی نے سڑک پہ ایک موموس کا ٹھیا لگا لیا ایک آدمی نے کرائے کی دکان لے کے اس کے اندر کپڑے بیچنا شروع کر دیئے ایک آدمی نے کرائے کے اسکوٹر لے کے چلانا شروع کر دیا تو اس کے اندر جو بھی پروفٹ ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا اس کا ہے تو یہ خود روزگار کی ایک اچھی کیا ہے مثال ہے اب مطنفیم اپنی خالی جگہ بھرنی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو لوگوں کا پیشہ ہمیشہ کس سے جڑا ہوتا ہے بھائی معاشی معاشی سرگرمی میں سے جڑا ہوتا ہے کم تر ستے پر حکومتی شعبہ جات اکثر کیلئر کے سے متعلق جوب کے لئے لوگوں کو ملازمت پر رکھتے ہیں اسٹور کیپر کے کام کے لئے کسی فرد میں خرید آرڈر تیار کرنے کی مہارت ہونی چاہیے ٹھیک ہے بھائی اور بھی ہیں اس میں آگے یہ آپ بھل لیجئے گا ٹھیک ہے بھر دیتا ہوں چلو اکثر کلر کاموں کے لئے دفتر مشن کرنے کی اہلیت رکھیں ٹیلی فون آپریٹر کے لئے ڈیش میں روانی ضروری ہے زبان ہے نا زبان کی روانی ضروری ہے چھٹا ہے کہ ڈیش یعنی اجرت روزگار کا مطلب ہے اجرت یا تنخواہ کے لئے دون افراد کیاں خدمت انجام دینا ساتھ واہ ہے کہ کوئی فرد کسی معاشی سرگرمی میں اپنے طور پر مشغول ہوتا ہے اس کا بندواز بھی کرتا ہے تو اسے ڈیش تکنیکی سٹاف کے طور پر جانا جاتا ہے خود روزگار سوری خود روزگار ہے نا آگے ہے آٹوہ کہ ٹیکنیکل یا سیکریٹرل کورس کو پورا ہونے پر ہر فرد ٹیکنیکل سٹاف ٹیکنیکی سٹاف کے طور پر روزگار حاصل کرتا ہے اب خود روزگار اور روجتی روزگار میں فرق دیکھیں خود روزگار جو ہوتا ہے وہ اس میں خود روزگار میں فرد اپنی خود کی سرگرمی میں اور روجتی روزگار میں سوپی گئی سرگرمی میں وہ مشہور رہتا ہے ہے نا اور اس میں خود مالک ہوتا ہے اس میں ملازم ہوتا ہے اس میں ساری آمدنی مقرر نہیں ہوتی کبھی کم کبھی زیادہ اس میں مقرر ہوتی ہے شامل کام کرنے کی نشاستہ میشہ آمدنی حاصل کرنے اور کاروبار کو جم کر بڑھانا بڑھاتا رہتا ہے یہاں پہ کوئی بھو نہیں ہوتا اس میں جوکی مٹھاتا ہے اس میں جوکی مٹھاتا ہے کام کی آزادی ہوتی ہے اپنی مرضی سے جب تک چاہے کر سکتا ہے اس کے بعد ہے بھائی خود روزگار کے میدانی ممکنہ میدان جیسے چھوٹے پیمانے کا خرد کا کاروبار کر سکتا ہے ہے نا جیسے کرانا کا اسٹیشنری کا کپڑے کا اور ذاتی مہارت کی بنیاد پر خدمت مہیا کرانا ذاتی مہارت کی منیاد پر بھی خدمت جیسے مثال کے لیے سائے کے لیے سکوٹروں کی مرمہ سلائی یہ سارے کام کر سکتا ہے پیشہ وارانہ سلائیتوں کی بنا منیاد پر کاروبار کر سکتا ہے جیسے ڈاکٹر وکیل پریکٹس کرنے والے چارٹڈ اکاؤنٹڈ ماہرین تعمیرات یہ سب چھوٹے پیمانے کی زراد کھیتی باڑی باغبانی سرخہ کاتنا بننا ہاتھ سے بننا کپڑوں کی سلائی فنون اور دستکاری فنون اور جیسے روزگار کے زمرے میں داخل جیسے سنار لوہار بڑھائی بغیرہ یہ سارے کام یہ کر سکتا ہے اجرتی روزگار پر خود روزگار کو ترجیح دیکھیں اجرتی روزگار جو ہوتا وہ کسی کے عامل کرتے ہیں اور وہ کبھی بھی ہٹا سکتا ہے اور خود روزگار میں انسان جو ہے خود اپنے اس کا مالک ہوتا ہے جب مرضی چاہے جب مرضی چھوڑے پونجی بھی خود لگاتا ہے فائدہ بھی خود ہوتا ہے اب جہاں پہ صحیح اور غلط آپ کو بتانا ہے یہ کونسا صحیح ہے خود روزگار کا مطلب معاشی طور پر سرگرمیوں میں شامل ہونا ہے بالکل صحیح ہے اور اجرتی روزگار میں کمانی کے کوئی حد نہیں غلط باتیں حد ہوتی ہے جب ایک شخص ذاتی خدمت باہم پہنچتا ہے تو اس کے لئے بھی پونجی رقم کی ضرورت ہوتی ہے غلطیں ضرورت نہیں ہوتی اس میں کاروار سے مطالع خود روزگار میں نقصان کا خطرہ رہتا ہے جیسے مالک خود برداشت کرتا ہے بالکل صحیح ہے اور یہ کیا سنار ذاتی کاروار کرنے والا نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک زیورات بیشنے والے کے تحت کام کرتا ہے غلطیں آگے چلتے ہیں اب بالکل اینڈ پہ آگیا ہم اس کے ٹھیک ہے جہاں پہ ہے کہ خود روزگار میں کامیابی کے لئے مطلوبہ صفات ذاتی صلاحیت ہونی چاہیے یعنی آپ خود روزگار جو اپنا کاروار ہے اس میں آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے اور جوکم اٹھانے کی امت ہونی چاہیے جب ہی آپ جا کے اچھے روزگار بن سکتے ہیں چوکسی اور دور بینی اور جو ہے خود روزگار میں لگے شخص کو بازار میں ہو رہی تبدیلی کے بارے میں باخبر اور چوکس رہنا چاہیے خود اعتمادی اور خود روزگار میں انسان کے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے تاکہ وہ اچھے سے گزے کاروار کے بارے میں معلومات اور جو بھی کام کرے اس کے بارے میں بہت اچھی سا ہے متعلقہ قوانین کا جانتنا خود روزگار کے بارے میں جو بھی قوانین ہیں اس کے بارے میں وہ جانتا ہوں اور اس کے بعد ہے بھائی دیگر شخصی خوبیاں اور اس کے اندر شخصی خوبیاں جیسے ایماندار خلوص سخت محنت صفات کیا ہونی چاہیے اب اس کے بعد بھائی مطلب امنی سوالات ہیں یہ اور ان کے جوابات ہیں ان کے جوابات بھی دکھا جاتا ہوں آپ کو 9.4 پہلے آپ دیکھ لو یہ سارے ہیں اور وہی اب اس کے جوابات ہیں 9.4 اس کے جوابات ہیں ٹھیک ہے جی تو ساتھیوں یہ بھی ہوگا ہے اور یہ آپ کے اختتامی سوالات ہیں ان کو دیکھ لئے ساتھ اور آپ کے یہ باقی سوالات ہیں تو اس طرح سے آپ کو یہ میں نے جو ہے کیریئر کے انتخاب کے بارے میں سمجھا دیا جو ہے اس کے اندر کیسے آپ کو کرنا ہے اس طرح سے اس چپٹر امید ہے کہ سمجھ میں آگا اور اب جو ہے بھائی آواز بھی اچھے آ رہی ہوگی ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں چینل کو سبسکرائب بھی کریں آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے